بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ نے question number 1 1.1 cut solve کر لیا ہوگا آج ہم لوگ دیکھتے ہیں question number 2 question number 2 میں انہوں نے کہا ہے solve by factorization factorization کرنی ہے جو آپ لوگ 9th class کے اندر بھی 4th chapter میں 5 والے chapter میں اور 6 chapter 3 chapters میں آپ نے کافی factorization کی ہے اس کے اندر factorization question ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ اسے quantity equation کی standard form میں لے کر آئیں گے standard form کیا تھی کہ پہلے جو بھی variable ہے اس کا square ہو اس کے بعد variable کی power 1 اور اس کے بعد variable کی power 0 is equal to 0 تو پہلا question ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس کی standard form میں ہی ہے یعنی کہ سب سے پہلے x کا square پھر x کی power 1 اور یہاں پہ x کی power 0 is equal to 0 یہ standard form میں نہیں ہے اسے ہم پہلے standard form میں بنائیں گے یہ بھی standard form میں نہیں ہے اسے بھی standard form میں لے کر آئیں گے کیا کریں گے 17 x square کو اس طرف لے آئیں گے تو ہو جائے گا minus 17 x minus 32 x plus 4 equals to 0 پھر minus کو common لیں گے اور 0 سے multiply کروا دیں گے اسی طرح آپ نے یہ 6 کے 6 part سب سے پہلے standard form میں لے کر آنا ہے اس کے بعد mid term کو break کرنا ہے mid term break کر کے factorization کر دیں گے جیسے کی آپ کے لئے question number 1 solve کی ہے x کو square minus x minus 20 equals to 0 mid term کو جب بھی ہم break کرتے ہیں ہم یہ 20 کو multiply کرتے ہیں یہاں جو بھی آپ کے پاس variable کے ساتھ constant ہوتا ہے اس کے ساتھ 20 کو یہاں پہ constant 1 ہے اس کے ساتھ multiply کیا تو 20 آ گیا اب 20 کے ہم نے ایسے دو ٹکرے کرنے ہیں جن کو solve کر کے درمیان ورے term بن جائے 5 اور 4 5 کو 4 سے multiply کریں تو 20 بن جائے گا 5 میں سے 4 کو minus کریں تو minus x minus 5 میں سے 4 کو minus کریں تو minus x is equals to 0 ویسے ہی پہلی دو term میں سے ہم نے x کو common لے لیا باقی بچہ x minus 5 اگلی دو term میں سے ہم نے 4 کو minus لے لیا یہاں کی پہ کیا بچہ ہے x minus 5 بیٹا آپ کا question تب ہی ٹھیک ہوگا جب یہ دونوں brackets جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں اس کے بعد ان دونوں میں common کیا ہے x minus 5 وہ ہم نے common لے لیا باقی بچہ x plus 4 equals to 0 اب x minus 5 بھی equals to 0 ہے x minus 4 بھی equals to 0 ہے x minus 5 equals to 0 کیا تو یہاں سے answer کیا گیا x is equals to 5 x plus 4 کیا تو یہاں سے answer آ گیا x minus 4 تو solution set جو ہمارا آ گیا minus 5 اور 4 یہ question نہایت آسان ہے جو آپ پہلے بھی نائند میں بار بار کر چکے ہیں اس لئے آپ لوگوں نے اس کی practice خود سے کرنی ہے سب سے پہلے اسی طرح standard form میں لے کر آئیں mid term کو break کریں اور solution set نکال لیں پھر بھی اگر کوئی بھی problem ہوتی ہے آپ لوگوں کو تو آپ فوراں solve کر کے message کریں اور problem اپنی پوچھ